ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بڑی عجیب سی بات ہے ایک مرتبہ کوئی فقیر نہیں آئی مانگنے کے لئے دروازے پر تو یہ حدیث میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا دیکھو اس وقت کے فقیر اور آج کے فقیر میں بھی کتنا فرق ہے آج کا فقیر آتا ہے تو کیا آواز لگاتا ہے اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دے اللہ آپ کے مال دولت میں روزی میں برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو ہستا بستا رکھے اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے آج کے فقیر یہ دعا دیتے ہیں اور اس وقت ام المومنین کے پاس جو فقیر نے آئی دروازے پر اس نے دروازے پر آواز لگائی اور کہنے لگی اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے اللہ آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے میں ضرورت مند ہوں میری امداد کرتا یہ فقیر نے دعا دی تو آج کے فقیر بھی دنیا دار ہو گئے ہیں وہ بھی پیسے کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ مال دولت میں برکت دے تو اس وقت کے فقیر بھی اللہ والد تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی امداد کر دی اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھر میں تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے فرمایا پوچھو عائشہ کیا پوچھتی ہو تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا قبر میں تو آدمی نے دفن کر دیا مرزہ میت چلی گئی قبر کے اندر بات ختم ہو گئی وہاں تو کچھ دنوں بعد گوشت ختم ہو جائے گا پھر ایک عرصے بعد دھڑیوں کا نام بھی نشان نہیں رہے گا تو ام المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا اس لیے کہ فقیر نہیں آئی اور اس نے مجھے یہ دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ کہیں مردوں کو دفنانا ہی نہ چھوڑ دو تو میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی قبر کا عذاب دکھا دیتا کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے اب وہ عذاب دیکھتے تو تم قبرستان جانا ہی چھوڑ دیتے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوپائے جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق قبر کا عذاب سنتی ہے دیکھتی ہے حتیٰ کہ چوپائے جانور ان کو بھی قبر کے عذاب کا احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد سے یہ ام المومنین کے پوچھنے سے یہ سوال کرنے سے کہ ایسے ایسے فقیر نہیں آئی تھی اس نے مجھے یہ بات کی تو میں نے آپ سے پوچھ لیا تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لئے مستقل دعا مانگنا شروع فرما دی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم کہ اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے نجات کی دعا مانگتا ہوں مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیجئے امت کے لئے ہے ہمارے آپ کے لئے ہے تعلیم کے لئے ہے اور اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا لیجئے اور اے اللہ مجھے زندگی اور موت کی آزمائش سے بچا لیجئے اور اے اللہ مجھے گناہ سے اور قرض سے بچا لیجئے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز میں مانگنا شروع کر دی اور حضرات صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی کہ نماز کے اندر التحیات میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کریں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیخ الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعسم والمغرم اور ہم کون سے دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی والی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اس کو کہتے ہیں دعائے ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور قرآن مجید کے اندر مذکور ہے ایک بات عرض کرتا جاتا ہوں عنوان رہ گیا کوئی بات نہیں اگلے جمع ہو جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں نماز میں درود شریف کے بعد پڑھنے کے لئے منقول ہیں ان دعاؤں میں رب جعلنی نہیں ہے ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی دعا ہے خدا نہ خواستہ کوئی انکار نہیں ہے دعا ابراہیمی ہے اور ہر نماز میں اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں سورہ صبح سرد کے اندر جو پتھان لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہر علاقے کے اپنے اپنی دعا ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے درود شریف کے بعد جون سی دعا مرضی پڑھیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا رب جعلنی مقیم السلاتے پڑھیں تبھی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیا کریں کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم نے چونکہ ایک ہی بچپن سے یاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی پڑھنے بھی لگیں تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں نماز ہوگی نہیں ہوگی حالانکہ قرآن کی دعا ہے بھئی وہ بھی اور وہ بھی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی دعا درود شریف کے بعد اتحیات میں پڑھی جا سکتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی حرد نہیں ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں حضرات صحابہ کرام کو بتائیں وہ کوئی چار یا پانچ دعائیں ہیں ان میں سے ان میں کوئی دعا بھی نہیں ہے نہ تو رب جہل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہ ہی ربنا آتنا سکھائی نہ ہی کوئی ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ نماز میں اتحیات کے اندر درود شریف کے بعد میں کونسی دعا پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ دعا مانگا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرم ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتم من عندکا ورحمنی انک انت الغفور الرحیم یہ دعا بھی نماز میں اتحیات میں درود شریف کے بعد پڑھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی اور اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یہ دعا آپ نے عمومی حضرہ صحابہ کرام کو سکھائی تو اتحیات میں درود شریف کے بعد ان دعاوں میں سے کوئی پڑھیں گے تو یہ مسنون دعا ہوگی اور رب جعلنی ربنا آتنا پڑھیں گے اس میں بھی کوئی ہر دن یہ وہ قرآنی دعا ہے قرآن میں مذکور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعائیں بھی اول تو یاد کریں اور پھر کبھی کبار پڑھ بھی لیا کریں کبھی رب جعلنی پڑھ لیا کریں کبھی ربنا آتنا پڑھ لیا کریں اور کبھی یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے اس کو یاد کر کے اس کو بھی پڑھ لیا کریں تاکہ سنت پر عمل کرنے کے بعد کی ہمیں توفیق ہو جائے ہمیں توفیق ہو جو ملتاً پڑھ لیا کریں ہمیں توفیق ہمیں توفیقی ہمیں توفیق ہستن ہمیں توفیق harvestedد اور پیدام ہمیں توف شر scaفس پڑھ لیا کریں بھی پڑھ لیا کریں توفیقی note